مولانا فضل عمان کی رہائشگاہ پہنچ گیا 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 کامران مرتضی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ابیتہ قائنی تربیم کا ڈرافٹ تیار نہیں ہوا ہم اپتہ ہیں اور اسی کا حصہ رہیں گے اگر معاشرے کے لیے بہتر قانون سازی ہوئی تو حکومت کے ساتھ چل سکتے ہیں اپوزیشن کا حصہ ہے اپوزیشن کو نہیں چھوڑ سکتے مگر اگر کوئی معاشرے کے لیے اگر کوئی ملک کے لیے اچھی قانون سازی ہوگی ایکسٹینشن کے حوالے سے کوئی آپ لوگوں کا اس پر نہیں ہے جس کی بھی ایکسٹینشن جسے باتیں ہو رہی ہیں خبر دیں آپ کو بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آٹھ ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا ہوں کہ ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے راول پنڈی کے ڈیالا جیل میں بانی پی ٹی آئی نے صحافیوں سے مختصے گفتوہ میں کہا کہ راول فرسن کو غلط فہمی ہوئی اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے پاکستان ترکنصاف کے بانی اور سابق وزیراعظم نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے آٹھ ستمبر جلسے کے بعد واضح کر چکا ہم کسی سے مذاکرات نہیں کریں گے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایسا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کا چیف جسٹس جس جسٹس کو چاہیں پریکٹیسن پروسیجر کمیٹی میں شامل کریں آپ سوال نہیں کر سکتے چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے جسٹس منصور علی شاہ کی سوالات کے جوابات دے دیے چیف جسٹس نے جسٹس منی بختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی وجہات بھی بتا دی دیکھتے ہیں اسلامباد سے یہ رپورٹ سپریم کورٹ کے دو بڑوں کی ایک آپس میں خطو کتابت جسٹس منصور علی شاہ کی سوالات اور چیف جسٹس کازی فائز ایسا کے جوابات سرائے کے مطابق چیف جسٹس نے پریکٹیسن پروسیجر کمیٹی میں جسٹس کی شاملیت بارے میں بھی واضح کر دیا چیف جسٹس کازی فائز ایسا نے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے جسٹس منی بختر کو کمیٹی سے باہر کرنے کی سوال پر جواب دیتے ہوئے وجہات بیان کر دی بیان کردہ وجہات میں بڑی وجہ ان کے رویے کو قرار دیا چیف جسٹس نے تحریر کردہ خط میں موقف اختیار کیا جسٹس منی بختر کا سینئر جسٹس کے ساتھ رویہ انتہائی درشت تھا ساتھ لکھا کہ جسٹس منصور یاد رکھیں یہ سب میں آپ کے اسرار پر بتا رہا ہوں ایسا نہ ہو کہ کوئی ناراض ہو جائے چیف جسٹس نے لکھا کہ میں ہمیشہ اعتصاب اور شفافیت کا دائی رہا ہوں جونئر جسٹس کو کمیٹی میں شامل کرنے کے لیے جسٹس منصور علی شاہ کے سوال پر چیف جسٹس نے لکھا کہ جسٹس یہیہ افریدی کو کمیٹی میں شاملیت کا کہا گیا لیکن انہوں نے معذرت کی جس کے بعد جسٹس مندین کو کمیٹی میں شامل کیا گیا چیف جسٹس اور پاکستان قاضی فائز عیسیٰ نے خط میں واضح کر دیا کہ قانون کے تحت آپ اس بات پر سوال نہیں اٹھا سکتے کہ چیف جسٹس کس جج کو کمیٹی میں شامل کریں پی ٹی آئی کو مقصود نشستیں ملنے کے معاملے میں نئی پیشرف سامنے آئی ہے الیکشن کمیشن نے ایک مردبہ پھر سوپنگ کورٹ سے رجوع کر لیا الیکشن کمیشن نے بہام دور کرنے کے لیے سوپنگ کورٹ میں متفارق درخواست دائر کر دی ہے درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے الیکشن ترمیمی آٹ کی صورت میں اب قانون پر نہ دیا ہے بتا جائے پارلیمنٹ کے قانون پر عمل درامت کریں یا سوپنگ کورٹ کے فیصلے پر الیکشن ترمیمی آٹ کو فوق کے دی جائے یہ عدالتی فیصلے کو الیکشن کمیشن نے رہنمائی مانگ لی درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ سپیکر قومی اسمبی نے خط لکھا کہ عدالتی فیصلے کے بعد الیکشن آٹ میں ترمیم ہوئی الیکشن کمیشن سے ڈی نوٹیفائی ہونے والے ارکان نے بھی ترمیمی قانون پر عمل درامت کے لیے رجوع کیا عدالتی فیصلے پر انتالیس ارکان کی حدتہ کہ الیکشن کمیشن عمل درامت ہو چکا ہے ترمیمی آٹ پر مخصوص نشستوں کے حوالے سے ترمیم کر کے ماضی سے طلاق کیا گیا عدالتی فیصلے واضح ہیں کہ پارلیمنٹ کی دانش کا جائزہ نہیں لیا جا سکتا عدالتی فیصلے کو مدنظر رکھتے ہوئے ترمیمی آٹ پر عمل درامت نہ کرنا بھی ایک سوالیہ نشان ہوگا توقع ہے کہ اکتوبر کے پہلے ہفتے میں آئینی ترمیم کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں لے آئیں سینیٹر ایفان صدیقی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمن حصولی طور پر ترمیم سے تفاق کرتے ہیں مولانا فضل الرحمن آئینی عدالت اور ججز کی تقروری کے طرح کیقار سے بھی تفاق کرتے ہیں ان کی جزیات اور تفصیلات کو دیکھنا چاہتے ہیں جن کے استحقاق ہے یہ کام اگلے چار چی دنوں میں مکمل ہو جائے گا نمبر ہماری پہلے بھی پورے تھے وہ اے بی نہیں تھے ان فرسٹ ویک آف اکتوبر ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کو ہوسیز میں لے آئیں دونوں ہوسیز میں لے آئیں اور انشاءاللہ نمبر ہمارے پہلے بھی پورے تھے وہ جو ڈیلے ہوا ہے وہ اس لیے ہوا ہے کہ مولانا کو اور ایک کا دوسری جماعت کو بھی کچھ جو تھوڑے بہت تحفظات تھے ان کا اضالہ ہونا چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنا میکسیمم اتفاق رائے ہو سکتا ہے وہ ہونا چاہیے مولانا نے خود بارہا یہ کہا ہے پاکستان طریق انصاف کے رہنمال لطیف خوصہ نے کہا ایسا لگتا ہے کہ سیاسی جماعت مسلم نے گنون نہیں الیکشن کمیشن ہے ترامیم ہر چیز میں ہوتی رہی تھی ہے لیکن اس وقت بچے بچے کو پتا ہے کہ یہ جسٹس منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکنے کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں لطیف خوصہ نے کہا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کرنے پر ریلیکشن کمیشن کے راکین کے خلاف آرٹیکل چھے کے تحت کاروائی کر کے انہیں کڑی سزا دینی چاہیے ان کا کہنا تھا کہ سارے اختیارات آئینی عدالت کو دیکھ کر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس کا تین سال تک جیف جسٹس بنانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ حکومت سے انحراف پر مولانا فضل الرحمان کی جو پذیرائی ہوئی ہے اس کے بعد وہ اس قانون سازی میں کب ہی ان کا ساتھ نہیں دیں گے سینئر سبائی وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ پیپس پارٹی اور نون لگ نے ایم او یو سائن کیا تھا جس میں آئینی عدالت بنانے پر اتفاق ہوا تھا اس نقطے کو امنی جامعے پہنانے جا رہے ہیں یہاں لوگوں کو بیس بیس سال انصاف نہیں ملتا ظلفقان علی بھٹو کو بھی انصاف نہیں ملاتا اتخار چہدری اور ساکب نصار عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں ان کا ٹرائل ہوا اور جسٹس کا ٹرائٹل واپس لے لیا جائے قاضی فائزیسہ ہوں یا جسٹس منصور علی خان ہمارے لے دونوں قابل احترام ہیں کل پی ٹی آئی لیڈر نے جیل سے ایک جج کی حمایت کی کیا یہ صحیح ہے کیا سیاسی جماعتوں کا اس طرح ججز کے نام لینے چاہیے یہ ہمیشہ خود کو مظلوم ثابت کر کے چور دروازے سے اقتدار میں آتے رہتے ہیں ذاتی خواہشات پر فیصلے سنانے بند کیے جائیں آئین کی کتاب کے تحت چلیں پارلیمنٹ سروپین ہے کی فرامی کے لیے اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کانسٹیٹیشنل کورٹس کی حمایت میں رہی ہے شہید زلفکار علی بھٹو کا کیس اس ملک میں ایک نہایتی اہم مقدمہ ہے جو کہ سب کے لیے آئے اوپنریں کی زندگی میں انصاف نہیں مل سکا ان کا عدالتی قتل ہوا ایک عدالتی کرسیوں پہ بیٹھ کر افتخار چودری اور ساکب نصار جیسے شخصوں نے جو اس ملک میں عدلیہ کا جو حشر کیا افتخار چودری اور ساکب نصار اس ملک کے عدالتی نظام پر بدنما داغ ہیں آپ کے قومی ہیروز آپ کے نیشنل ہیروز کے لیے انفرشنٹلی ہمارے پاس وہ مقصوص ایک مائنڈ سیٹ والی جوڈیشری کے پاس وقت ہی نہیں ہے جسٹس قاضی فیضی صاحب بھی اتنی قابل محترم ہے جس طرح ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاق قابل محترم ہے بارہ بارہ سال تک محترم آسف علی زرداری صاحب بغیر کسی جرم کے بغیر کسی سزا کے جیل میں رہے آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ مہنگائی میں نمائیہ کمی کے باوجود پاکستان کو کمزور حکومانی سمیت دیگر بڑے چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کر دی گئی مزید جانیں گے اسلام بات سے اس رپورٹ میں بین الاقوامی مالیات فنڈ آئی ایم ایف نے ایگزیکٹیو بورڈ کی طرف سے پاکستان کے ایکسٹینڈڈ فنڈ پروگرام کی منظوری کا اعلامیہ جاری کر دیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان کو ایک ارب ڈالر کی پہلی قسط جاری کر دی گئی ہے اعلامی کے مطابق ایگزیکٹیو بورڈ نے پاکستان کے لیے توسی فنڈ سہولت کے تحت سات ارب ڈالر قرص کی منظوری دی ہے پاکستان کے لیے نیا قرص پروگرام سنتیس ماہ پر مشتمل ہے آئی ایم ایف اعلامیہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے دوہزار تیس چوبیس میں سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے تحت مسلسل پالیسی پر عمل درامت کیا اس پالیسی کے ذریعے اقتصادی استحکام کی بحالی کے لیے اہم اقدامات کیے بنالقوامی مالیاتی فنڈ کے مطابق مناسب مالیاتی اور مانیٹری پالیسیوں کے سبب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ قابو میں رکھنے میں مدد ملی اس عمل سے ذریعہ مبادلہ کے زخائر کو دوبارہ سے بہتر بنانے کا موقع ملا سٹیٹ بینک نے جون سے اب تک پالیسی ریٹ میں چار سو پچاس بیسز پوائنٹس کی کمی کی ہے اعلامی کے مطابق مشکل کاروباری ماحول کمزور حکمرانی اور ریاست کا زیادہ عمل دخل سرمایہ کاری میں رکاوٹ بنتے ہیں ٹیکس بیس تنگ ہونے کی وجہ سے مالیاتی پائیداری سماجی اور ترقیاتی اخراجات پورے کرنا مشکل ہے آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا شکار ہے اگر مناسب اسلحاتی ارجسمنٹ پر زور نہ دیا گیا اور اسلحات نہ ہوئیں تو پاکستان کے دیگر ممالک کے مقابلے میں مزید پیچھے رہنے کا خطرہ ہے آئی ایم ایف کے نئے قرض پروگرام کا مقصد میکرو اکنومک استحکام کی بہالی ہے خبریں اور بھی ہیں لیکن وقت واہی بریک ہمارے ساتھ رہیے ویلکم بیک خبر نے آپ کو وزیراعظم سے بل این ملینڈا گیٹس فانڈیشن کے بانی اور شریک چیئرمن بل گیٹس کی ملاقات وزیراعظم نے سیٹل میں گیٹس فانڈیشن کے دورے کی دعوت پر ان کا شکریہ آدھا کیا وزیراعظم نے پولیو کے خاتمے ماں بچے کی سہر کے لیے گیٹس فانڈیشن کے تعاون کو بھی سراہا ہے وزیراعظم نے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عظم کا اعادہ بھی کیا ساتھ ماہ آئندہ نسلوں کو محلق بماری سے بچانے کے لیے ضروری ہے بل گیٹس کی پولیو ویکسین پروگرام میں وزیراعظم کی ذاتی نگرانی کی بھی تعریف گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر خان نے کہا ہے کہ وائز چانسٹر کی تعاوناتی کے معاملے پر میرا کوئی جھگڑا یا لڑائی نہیں میرے خواہش ہے ان عودوں پر اچھے لوگ تعاونات ہوں ایک کا نام بتا دیں جو میں لگانا چاہتا ہوں ایسی میری کوئی خواہش نہیں ہے میری وزیراعظم پنجاب سے وائز چانسٹر لگانے کی کوئی بات نہیں ہوئی سمری میں سب کچھ لکھ دیا ہے آہینی ترمیم بارے ہم حکومت کے ساتھ ہیں جو الزمات لگا رہے ہیں وہ بھی حالہ پلے کر نام بتائیں میرے پاس کسی نے دو کروڑ روپے نہیں بھیجے جس کو بھیجے ہیں اسی سے پوچھیں ہمارا کوئی لڑائی جگڑا کوئی اختلاف کوئی کوڑوار نہیں ہے اس سمری میں میں نے سارا کچھ جو ہے وہ سوالے سے لکھ گئے کہ میری نہ کوئی خواہش ہے کسی کو وائز چانسٹر لگانے کی نہ میں نے چیف منسٹر صاحبہ سے میری بات ہوئی کوئی وائز چانسٹر لگانے کی نہ میں کوئی وائز چانسٹر لگانا چاہتا ہوں میں تو حلو پہ کہتا ہوں کہ میری خواہش ہی کوئی نہیں ہے کسی کو وائز چانسٹر لگانے کی مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کس نے انہیں دو کروڑ بھیجا تھا جس کو بھیجا تھا وہ بتا سکتا ہے کہ مجھے کس نے بھیجا تھا اگر دیکھیں مجھے کسی نے بھیجا ہوتا تو میں پھر بتاتا کہ فلان نے بھیجا میرے پاس تو کسی کو جورت ہی نہیں ہے کوئی دو کروڑ چھوڑ کے دو رفعہ بھی بھیجے جب کولیشن گورنمنٹ میں ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں جو یہ اینی ترمیم ہے اس میں پیپلز پارٹی کا بالکل واضح موقف ہے وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی وزیرالہ پنجاب کے گورنر پنجاب سے منصوب بیان کی تردیت عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ وزیرالہ پنجاب مریم نواز نے گورنر پنجاب سے متعلق اپنی مرضی کے وائس چانسلہ لگانے کا کوئی بیان نہیں دیا مریم نواز نے کہا ہے بچوں کے مستقبل کیس ساتھ نہیں کھیلنا چاہتے نہ اس پر سیاست کرنی چاہیے مریم نواز نے پہلی مرتبہ شفاف طریقے سے وائس چانسلہ کی تیناتی کا عمل مکمل کیا ہے امر کورٹ میں ڈاکٹر شاہ نواز کو جالی پولیس مقابلے میں قتل کیا گیا اگر ان کی فاملی ایف آئی آر نہیں کٹواتی تو حکومت سندھ ایف آئی آر کٹوائے گی وزیر داخلہ سندھ یاول لنجار کہتے ہیں واقعی تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ وزیرالہ سندھ کو پیش کر دی ریپورٹ میں ثابت ہو گیا پولیس مقابلہ جالی تھا اہل خانہ کو اصاف کی فرہاملی کی آقین دہانی کراتے ہیں ڈاکٹر کے اہل خانہ کے لیے معافضے کا اعلان وزیرالہ سندھ کریں گے فیملی جلد از جلد ایف آئی آر کٹوائے اور اگر ان کی فیملی نہیں کٹوائے گی تو یقیناً اسٹیٹ ذمہ دار ہے اور اسٹیٹ یقیناً وارث ہے اس ملک کی عوام کی اور اس میں یقیناً اسٹیٹ ہی پھر ایف آئی آر کٹوائے گی ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو ریپورٹ ہے ٹوٹلی اٹس پرٹینٹو انکاؤنٹر معافضے کا اعلان چیپ منسٹر صاحب کریں گے توشہ خانہ ٹو کیس میں عمران خان اور بشہ بیو بی پر فردر جو مائد کرنے کے لیے تاریخ مقرر کر دی گئی ہے بالی چرمن پی ٹی آئی عمران خان اور ان کے حلیہ بشہ بیو بی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت سپیشل جس سینٹرل شارو خرجمن نے اڈیالہ جیل میں کی جسے موزمان پر فردر جو مائد کرنے کے لیے دو اکتوبر کی تاریخ مقرر کر دی گئی ہے سماعت کے دوران بانی پی ٹی آئی اور بشہ بیو بی کے وقیل کی درخواست سماعتوں پر دلائل مکمل ہو گئے جبکہ ایف آئی یہ وکلا ہفتے کے روز سے درخواست سماعتوں پر دلائل دیں گے موزمان بانی پی ٹی آئی اور بشہ بیو بی کوڈیالہ جیل میں قاضی قائم خصوصی عدالت میں پیش کیا گیا اینو سیرہ ملنے پر پی ٹی آئی نے راولپنڈی جلسے کو احتجاج میں بدلنے کا فیصلہ کر لیا ترجمہ تحریک انصاف کے مطابق انتظامیاں اور عدالتوں نے ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دینی جلسے کے بجائے اٹھائی ستمبر کو راولپنڈی میں احتجاج ہوگا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خط کے مزید مندرجات سامنے آگئے چیف جسٹس قاضی فائزیسہ نے جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں شامل ہونے کی دعوت دے دی چیف جسٹس نے لکھا ایسا نہیں لگتا کہ آپ تمام جلس کو ایک جیسا تصور کرتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو ذر غور لاتے ہوئے عوام کے لئے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے اپنی شمولیت سے سپنگ کورٹ کی بلا تاتل کروائی کو یقینی بنائیں گے خط کے مندرجات سے متعلق بھی مزید جانیں گے لیکن یہاں پر بتائیں کہ مجھے یقین ہے کہ آپ معاملے کو ذر غور لاتے ہوئے کمیٹی میں دوبارہ شامل ہوں گے ایسا خط میں لکھا گیا چیف جسٹس قاضی فائزیسہ کے خط کے مزید مندرجات بھی سامنے آگئے چیف جسٹس کی جسٹس منصور علی شاہ کو کمیٹی میں شمولیت کی بھی دعوت اسلامباد ہائی کورٹ میں لاپتہ بلوش تولبا اور دیگر لاپتہ فراد کے بازیابی سے متعلق یقجہ کیسز کی سامات ہوئی جسٹس محسن اختر خیانی نے تین نکنی لارچپ بینچ کی سربراہی کی ہے درخواست گزاروں کی جانب سے امام مزاری اور حادی علی چٹھا عدالت پیش ہوئے وفاق حکومت کی جانب سے عدالت کو ریپورٹ جمع کرا دی گئی عدالت نے کہا کہ خاندانوں پر دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور ان سے گرنٹی مانگے جا رہی ہے جسٹس محسن اختر خیانی نے کہا کہ مگر گزشتہ روز جو عدیلہ بلوش کی پریس کانفرنس تھی وہ ایک حقیقت ہے لاپتہ فراد سے متعلق عدالت نے ایڈیشنل اٹرانی جنرل کو ریپورٹ جمع کرنے کی ہدایت کر دی عدالت نے کہا کہ لاپتہ فراد کشمیر اغانستان یا کسی جیل میں ہیں زنہ ہیں یا مردہ ہیں بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے ہمیں ایک طریقے کار وضح کرنا ہوگا کہ لاپتہ فراد کو کیسے باز زیاب کرایا جائے لاہور یا کراچی انیورسٹی سے جن بچوں کو اٹھایا گیا وہ غانستان نہیں گئے بلوشستان میں جو حالات ہیں وہ ہمارے لئے خطرے کی گھنٹی ہیں ابھی مالم جبا میں جو ہوا یہ ایک الارمنگ سیچوئیشن ہے موجودہ حالات میں آرمی اور سیکیورٹی داروں کے تین سو سے زائد جوان شہید ہو گئے ان حالات میں آرمی یا سیکیورٹی داروں کو موردل اعظام نہیں ٹھرائے جا سکتا مگر ایک طریقہ اپنا نہ ہوگا عدالت نے کیس کی سمات غیر مہینہ مدد تک ملتوی کر دی عدالت نے حکومت کی جانب سے تشکیل کردہ تین رکنی کمیٹی کو ان کیمرہ بریفنگ کے لئے طلب کر دیا فواد شعودری کے خلاف بغاوت پر اقصانے کا الزام عدالت کی جانب سے فواد شعودری کو مقدمے سے بری کر دیا گیا ایڈیشنل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج محمد عفضل مجوکہ نے بریف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے آپ کو اہم خبر دی رہے ہیں سیشن جج محمد عفضل مجوکہ نے بریف کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا ہے اہم خبر سیشن کورٹ اسلامباد بغاوت پر اقصانے کے کیس میں فواد شعودری کو بری کر دیا گیا ہے سینٹ کے قائمہ کمیٹی براہ قادروں انصاف نے ججز کی تعداد پڑھانے قبل موخر کر دیا سینٹ کے اسمبلی کے نشستوں کی تعداد بڑھانے سے متعلق معاملے پر زیلی کمیٹی تشکیل دے دی گئی کمیٹی پرائیوٹ میمبرز کے آئینی ترمیمی بلوں کو پارٹی کی اجازت سے مشروط کرنے پر متفق ہو گئی سینٹر سادیہ باسی نے اپنا آئینی ترمیمی بل واپس لے لیا اس حوالے سے دیکھتے ہیں اسلامباد سے یہ ریپورٹ سینٹ قائمہ کمیٹی قانون انصاف کا چیمین فاروق ایچناک کی زیر صدارت اجلاس ہوا جس میں مختلف ترمیمی بلوں کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں آرٹیکل 63 اے بھی زیر بحث آیا مزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا پرائیوٹ میمبر بل پارلیمانی لیڈر کی اجازت کے بغیر نہیں پیش کیا جانا چاہیے شیمن کمیٹی نے اسمبلیوں کی نشستیں بڑھانے سے متعلق معاملے پر زیلی کمیٹی تشکیل دے دی جنوبی پنجاب صوبے کے قیام سے متعلق بل کے جائزے کے دوران سینیٹر آن عباس نے کہا کہ تین ڈبینز پر مشتمل ایک نیا صوبہ بنا دیا جائے جنوبی پنجاب صوبے سے قومی اسمبلی کی چھالیس جنرل نشستیں ہوں گی جبکہ صوبائی اسمبلی کی نشستیں چھانوے ہوں گی سینیٹر آن عباس کی درخواست پر بل مؤخر کر دیا گیا ججز کی تعداد بڑھانے سے متعلق بل سینیٹر عبدالقادر کے نانے کے باعث مؤخر کر دیا گیا ہے اجراس میں مبلوچستان اسمبلی کی نشستوں میں اضافے سے متعلق بل کا جائزہ بھی لیا گیا یہاں وقت تو ایک بریک کا ساتھ ہوئے گا